سبسرکال نمستے ہیلو اور سلام دوستو آپ کا بہت بہت سواہد کرتا ہوں آپ کے چینل ٹیک ویچ سنگھ پہ دوستو آپ کے لئے بیک ٹو بیک ویڈیوز لے کر رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والوں اینجائزر میں جو چل رہی ہے ہائرنگ وائس پروسس کے لئے سائٹ دے دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والوں ویڈیو کے ساتھ انٹر بنے رہے گا بلکل بھی سکیپ مت کریں گے اور ہاں دوستو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ موٹیویشن بنتار میں آپ کے لئے اور اچھ اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہوں تو چلی دوستو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ سب سرکل دوستو اگر میں بات کروں اینجائزر کی تو یہاں پہ آپ کا وائس پروسس رہنے والا ہے سیکنڈلی دوستو آپ کا وائس پروسس رہنے والا ہے وہ ہے کسٹمر کیر ایکزیکیوٹیوٹیو کا یعنی کی اپنے کسٹمر کی کوئیریز کو سالف کرنا ہے فون کے اوپر تھرڈلی دوستو جو جوب ریسپونسیبیلٹیز کے اگر میں بات کروں سب سے پہلے آپ کو اپنے کسٹمر کی کمپلینٹس کو ریزولف کرنا ہے آپ نے ان کو سیٹیسفائی کرنا ہے بھی یا کال سیکنڈلی دوستو آپ نے میک چور جو بھی کسٹمر کی انکوریز ہے اس کو آپ نے سائٹ پر سائٹ ایک طرف سے سالف کرتے رہنا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے پانچ کوششن پوچھ رہا اور آپ اس کو ٹائم لاؤ کے زواب دے رہے ہو نہیں آپ نے جو جو وہ کوششن آپ سے پوچھتا رہے گا آپ نے آٹومیٹکلی سائٹ پر سائٹ اس کا جو ہے جو آپ آنسر دیتے رہنا ہے تھرڈلی دوستو میک شور آپ نے جتنے بھی کسٹمر کی ایشوز ہے ان کو اچھے سی دھیان دینا ان کو اٹین کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو کوئی بات تو کو اگنور کر رہے ہو اور فور دوستو جو بھی اس کے کنسرنز ہوں گے اس کو ایمیڈیٹلی ریزولف کرنا اور کسٹمر کی جو سیٹسفیشن ہے اس کو اپنے میک شور دھیان رکھنا ہے کہ کسٹمر کی سیٹسفیکشن ہونی بہت زیادہ ضروری ہے پار تھرڈ کی دوستو کنا بات کریں جو کہ جوب ریکوائیمنٹس سب سے پہلے دیکھیں دوستو آپ کی جو گوڈ کومنیکیشن سکلز ہونے چاہیے وہ بھی انگلیش کے اندر سیکنڈ دوستو آپ کو ٹونڈی فور انٹو سیون ورک انوائیمنٹس میں کام کرنا آنا چاہیے تھرڈی دوستو اگر آپ گریجئٹ ہو یا پھر اگر آپ انڈر گریجئٹ ہو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہو فور دوستو سیلری جو کی بہت اکثر مجھ سے جو ویورز ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی جو سیلری دوستو ملنے والی ہے وہ ہے لگ بل پچیس ہزار روپے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پچیس ہزار پر ملے گی اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پچیس ہزار سے زیادہ ملے گی وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے انٹرو کے اوپر آپ کے پاسٹ ایکسپیرنس کے اوپر آپ کے سکلز کے اوپر تو ان سارے فیکٹرز کو دیکھ کر ہی آپ کو ایچ آر کے طرف سے آپ کی جتنی سیلری ہوئی گی وہ بتا دی جائے گی اور لاس دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ فریشرز ہو تو بھی آپ اس جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جو کی کسما کے ایگزیکویٹیو کی ہے انرجائزر میں وائس پرسیس کے لئے اور دوستو لاس دیٹیلز کی بات کرو کہ کیسے آپ اس جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو اپلائی کرنا بہت ہی آسان ہے فری آف کاسٹ یہاں پہ آپ کی ہائرنگ ہونے والے جیسے کہ ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو میشہ فری جوبز پروائیڈ کرنا بیچ میں کوئی بھی ہماری کنسلٹنسیان نہیں ہے کوئی بھی چارجز نہیں ہے بلکل آپ کا ڈریکٹ ایچار سے آپ کی کانٹیکٹ کرائے جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے میک شور پہلے آپ اپنا اچھا سا ریزیوم بنا لیجئے اگر آپ وہاں جا کے اگر آپ کے الیجیبنٹی کا ٹیرا پورا میچ ہوتا ہے تو ڈریکٹلی وائکن انٹریو کے لئے بھی جا سکتے ہیں جو ٹائمنگ دوستو رہنے والی ہے وہ نے کہا ہے کہ منڈے سے سیڈڈے کی بیچ میں ہی جائیے گا صوبہ دس بجے کے قریب آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور چار بجے تک جو آپ کے ٹائمنگ سے رہنے والے ہیں فور پی ایم یعنی کی دوپیر کے ایک بات یہاں پہ اور ایڈ کرنے والوں کہ کئیوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے واکن نہیں کرنا ہے پہلے ایچار سے بات کرنے تو دوستو وہ بھی آپ کر سکتے ہو اگر آپ نے واکن کے لئے نہیں جانا اگر آپ کو تھوڑا بھی لگتا ہے کہ میں الیجیبنٹی پوری ہے نہیں ہے یا کیا میں سیلیکٹ ہوں یا نہیں ہوں آپ نے ایک باری ایچار سے کانٹریکشن کرنی ہے تو آپ نے دوستو مجھے انسٹاگرام یا پھر ٹیلیگرام کے اوپر اپنا لیٹس ریزیوم بھیج دینا ہے اور میک شروع آپ مجھے منشن کرو کہ بھائی مجھے انرجائزر کے لئے جوب کے لئے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ بہت سارے ٹیکس آتے ہیں تو میں کنفیز اس کو کونسی جوب کے لئے اپلائی کر رہا ہے اگر وہ کال نہیں اٹھا رہے تو انکہ اپنا واتس ایپ پہ انکہ واتس ایپ پہ آپ کو اپنا اپنیٹی ریزیوم بھیج دینا ہے آٹومینٹ کے لئے ان کا ریوٹ بیک آ جائے گا ووکن کرنے جانا ہے انٹرو کے لئے ووکن کے لئے بھی جا سکتا ہے سوبر دس سے لے کے چار بجے کے بیچ میں تو دوستو اب میں نے آپ کو سائٹیں بتا دیا اگر آپ نے اس جوب کے لئے اپلائی کرنا آپ اپلائی کر سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو دوست کو لائک کرے گا اور پر سائے تو اپنے فرنس فاملے کے ساتھ شیئر کرے گا کوئی بھی پروبنی میں کوئی ہے کسی بھی چیز کو لے کر نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے گا ملتے ہیں دوستو کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھے دھنیا واد